ماتا غیشن دیوی اور امرنا تیاترہ کے لیے دیش بر سے لاکھوں لوگ پرتیورش وہاں پر جاتے ہیں اس مہترپون چرچہ کے سمیں وہ بھی صدن میں موجود ہیں اپنا قیمتی سمیں نکال کر آئے ہیں اور مجھے لگتا ہے وہ بھی ہم سب سے سہمت ہوں گے کہ پہاڑی راجیوں کی جو دکت ہے وہ شاید شہر میں رہنے والا بیکتی اتنی اچھی طرح سے نہ جان پائے میرے کانگریس کے مطر نینانگ ایرنگ جی جو ارمناچل پردیش سے آتے ہیں وہاں کی پرستتیاں بھی ایسی ہیں اور پچھلی بار اسی صدن میں پندروی لوگصبہ میں ہمالیان سٹیٹ سیویلپمنٹ آتھارٹی پر ہم ایک پرائیوٹ میمبر بھی لے کر آئے تھے بڑی وستار پر اس پر ہم سب نے چرچہ کی کہ آخر پہاڑی راجیوں کی سمسیہیں کیا ہیں یہ شاید ہم لوگوں سے بہتر کوئی دوسرا نہیں جان سکتا ایر کنڈیشن کمروں میں بیٹھے لوگ جب نیتیاں تائے کرتے ہیں شاید وہ یہ سمسیہ سمجھ نہیں پاتے کہ ایک چھوٹے سے گاؤں کو ایک سڑک نکالنے کے لیے این او سی لینے میں دو دو ورش تک لگ جاتے ہیں اور جو دھن کا اوانٹن کیا جاتا ہے جو بجٹ کا پراؤدھان کیا جاتا ہے اس میں بھی پہاڑی راجیوں کی سمسیہوں کو لے کر دھیان نہیں رکھا جاتا ہے اوشکتہ کیوں ہے اتنے سارے منترالے ہیں آخر ایک منترالے اور کیوں بننا چاہیے کیونکہ شاید 67 ورشوں میں جو ہونا چاہیے تو وہ آج تک ہو نہیں پایا ہمارچل پردیش میں 67 ورشوں میں کیونکہ 44 کلومیٹری ریلوی لائن بنی ماتر 44 کلومیٹری ریلوی لائن اس سے بڑی اندیکھی کیا ہوگی انگریجوں کے سمیں شملا تک ریلوی لائن چلے گئی تھی آج ہم لوگ کالکہ سے لے کر پروانوں تک نہیں پہنچا پائے جو 5 کلومیٹری دوری پر نہیں کالکہ سے لے کر بدھی تک ریلوی لائن نہیں پہنچا پائے تو 10 کلومیٹری دوری پر ہے اونہ سے تلوالا ریلوی لائن پچھلے 30 ورشوں سے بن رہا ہے لیکن ماتر 40 کلومیٹری بن پایا اس سے بڑی شرمندگی کی بات کیا ہوگی پٹھانکورٹ سے جگندر نگر تک ریلوی لائن چلے گئی انگریجوں کے سمیں جتنی ریلوی لائن جتنی ریل گاڑیاں چلتی تھی آج وہ بند ہو گئی نئی چلنے کی بات تو دور کی اترا گھن میں پچھلے برش آئیت راسی اس پورے صدن کا دھیان مصور لے کر جاتی ہے جو اس دیش میں ہوا اور جس دیش میں ہوا اتراکھن کے پانچ سانسد ہیں ہمانچل کے چار ہیں جمہو کشمیر کے چھے سانسد آتے ہیں اور انہچل پردیشن نیناغ جی دو آتے ہیں ناغلینڈ سے ایک آ جائے گا منیپور سے ایک آ جائے گا ہماری آواز کون سنے گا ہم چھوٹے راجیوں سے آتے ہیں ہماری آواز اس صدن میں کون سنے گا جہاں پر پانچ سو پنتالیس لوگ جو ستارہ ستارہ لاکھ لوگ ان کو چن کر بھیجتے ہیں لیکن کیونکہ ہمارے پاس زیادہ سانسد نہیں ہے ہماری صدن میں سنوائی نہیں ہوتی ہے سچا ہی یہ ہے کسی ڈپارٹمنٹ کے بجٹ میں پراؤدان دیکھئے ہمارلین سیٹس کی جو اندیکھی کی جاتی ہے لیکن اس بار کے بجٹ میں چاون پرتیشت اگر بڑھوٹری کسی سیکٹر کے لئے کی گئی ہے تو نورت ہیسٹ کے راجیوں کے لئے آدمی نریندر بھائی موڈی جی کی سرکار نے کی ہے میں اس کے لئے من کا بہت بہت آبھار پرکٹ کرنا چاہتا ہوں ایک نئی شروعات ہوئی ہے شروعات اچھی ہے لیکن اس کو آگے تک لے کر کیسے جانا ہے آخر کیا کیا دکھتے ہیں کئی بار تو ایسا لگتا ہے کہ پہاڑی راجیوں کا جیسے یوگدان دینے کے باوجود بھی کہیں پر اس کی چرچہ نہیں ہوتی میں ہمارچل پردیش کے ہمارپور جلا سے آتا ہوں ہندوستان میں اگر پہلا پرمویر چکر کسی کو ملا تو میجر سومنا چھرما کو ملا ہمارچل سے تھے کارگل کا ایود ہوا سب سے زیادہ شہادت ہوئی تو ہمارچل پردیش کے سینکوں نے دی اور اگر چار پرمویر چکر ملے تو دو ہمارچل پردیش کے تھے یہ ہمارے لئے گورف کی بات ہے لیکن جب سینہ میں بھرتی کی بات آتی ہے تو جنسنکیہ کے ادھار پر کی جاتی ہے اور ہمارچل پردیش میں جنسنکیہ ماتر ستر لاکھ ہے اس لئے ہمارے لوگوں کی سینہ میں بھرتی بھی کم کر دی جاتی ہے کیا اب ہمیں جنسنکیہ بڑھانے کی ہوڑ میں کام کرنا ہوگا کہ دیش میں جب ویسوٹک پرستیتیاں پہلے کھڑی ہیں اگر کچھ راجیوں نے کچھ کمی رکھی ہے پڑے لکھے لوگ ہیں جنسنکیہ کو نہیں بڑھنے دینا چاہتے تو کیا ان کو سبھیدھائے نہیں ملیں گی آخر ہماری کمی کہاں پر ہے کاربان نیوٹرل سیٹ کرنے کی اگر کسی پہلے راجی نے چروعات کی تو ہمارچل پردیش میں جب پریم کمار دھومل جی کی سرکارتی ہم نے چروعات کی ہے پولتین پر پورا بین کسی نے لگایا تو ہمارچل پردیش نے سب سے پہلے چروعات کی ہے ہائیڈرو پار کے پرجیکٹس لگانے کے بعد اس دیش کو بجلی کی آپورتی کرنے میں جتنا ہم نے پریاس کیا اپنی اور سے کیا ہم سرپلس ہیں ہمارے پاس بجلی ہیں ہم باقی راجیوں کو دیتے ہیں لیکن جب ہمارچل پردیش میں ہائیڈرو انجنیرنگ کالج کھلنے کی بات آتی ہے تو سرکار اس پر پچھلی سرکار نے پانچ ورشوں تک وہ ہائیڈرو انجنیرنگ کالج بلاسپور جلے میں نہیں بننے دیا کارن پہاڑی راجیوں میں جہاں پہلے کوئی سوویدائے نہیں وہ جلیلہ بلاسپور میں بننا تھا اس کی اندیکھی کی گئی آخر پہاڑی راجیوں کا یوگدان کہاں پر ہے آج میں سن رہا تھا بڑے دھیان سے اور ان جیتلی جی کو جلی کا بجٹ پیش کرتے ہوئے رمیش بیدوڑی جی جلی کا بجٹ پیش کرتے ہوئے اور ان جیتلی جی نے کہا رینو کا ڈیم ہم لوگ بنا کر دیں گے آخری رینو کا ڈیم کس پردیش میں بننے والا ہے ہمارچل پردیش میں بننے والا ہے وہ ستاپت کہاں کے کسان ہوں گے ہمارچل پردیش کے ہوں گے لیکن بجلی اور پانی کیا پورتی کس کو کی جائے گی دلی میں رہنے والے لوگوں کے کی جائے گی باکڑا باند بنا وہ ستاپت میرے بجلہ بلاسپور کے لوگ ہوئے جن کو آج تک ستاپت نہیں کیا گیا بجلی تو باقی راجیوں کو ملی ہریانہ کو ملی پنجاب کو ملی لیکن ہمیں کیا ملا اجڑے ہوئے پریوار ملے جن کو اس ستاپت آج تک نہیں کیا گیا پانگ ڈیم ہماری جمینوں پر بنے پانی ہمارا گیا جمینے ہماری گئی ہزاروں لوگ آج بھی دیکھا رہے فورسٹ والے نوٹس اٹھا کر بھیج دیتے ہیں جمین خالی کر دو جب جمین لینی تھی تب کہا جو جمین ملتی وہاں پر بیٹھ جاؤ وہاں کی ہو جائے گی آج ان کو کہتے ہیں جمین خالی کر دو اور کہیں اور سے لے جاؤ پانی مل گیا راجستان کو بجلی مل گئی پنجاب، ہریانہ اور دلی کو ہمیں کیا ملا اجڑے ہوئے پریوار ملے آخرین ہمارچل جیسے سربتی راجیوں کی سمسیہوں کو کون جان پائے گا اور انہچل پردیش اکیلا پچاس ہزار میگا وارٹ بجلی دے سکتا کیوں نہیں لگتے پروجیکٹ کیونکہ یہاں کے بند کمروں میں بیٹھے ہیں دکاری اور منطری یہ نہیں جان پاتے گی اور انہچل پردیش کی سمسیہ کیا ہے ہم کہتے ہیں کہ سکم نے اورگینک کھیتی میں بہت بڑا قدم اٹھایا ہے میں دھنے بات دیتا ہوں پردان منطری جی کا آخری اس چھوٹے سے راجے کی اپلافدی کو پورے دیش کے سامنے رکھنے کا پریاس کیا ہے تو نریندر موڈی جی نے یہاں سے کیا ہے اور مجھے پونڈ وشواس ہے اس سرکار میں ہمارلین سٹیٹس کی اندیکھی نہیں ہوگی لیکن سباپتی جی ہمارچل پردیش میں اگر کسی بیقتی کو کوئی پریوار کا سدس سے گجر جائے تو لکڑی کاٹنے کے لئے بھی انمتی مانگنی پڑتی ہے اپنی کھیتوں سے لکڑی کاٹنے کے لئے آخرین سمسیہوں کو کون جانے گا اس کے کھیتوں پر پیڑ تو کھڑے ہیں بیچ نہیں سکتا کمائی نہیں کر سکتا فارسٹ کور ہمارچل پردیش بڑھاتا ہے پریابرن کو ہم بچاتے ہیں پولتین پر بین ہم لوگ لگاتے ہیں لیکن بدلے میں ہمیں کیا ملتا ہے نہ ریلوے لائن ملتی ہے نہ بجٹ میں پورا پرافدھان ملتا ہے نہ ہمارے بچوں کو سینہ میں بھرتی کے لئے افسر ملتے ہیں اور ادھیوک کے نام پر ادھیوک کے نام پر 67 ورشوں میں کسی نے کچھ نہیں دیا تھا اگر 2002 کے پہلی دسمبر کو اگر کسی نے گھوشنا کی تھی کی اتر آچند ہمارچل پردیش اور جمہو کشمیر کے لئے انڈسٹریل پیکج کسی ایک ویقتی نے دیا تو اس شکش کا نام تھا اٹل بیہاری واجبہ ہی جی نے دیا تھا میں وہ دن اس لئے نہیں بھولتا کیونکہ اس دن میری شادی تھی ایک دسمبر 2002 اسی پر وہ آئے تھے سولن میں نے انہانوسمنٹ کی لیکن دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ پانچ ورشوں کے بعد جب کھیندر میں یو پی اے کی سرکار آتی ہے تو بلڈوزر چلتا ہے پہاڑی راجیوں کی اوپر اٹل دی نے نہیں دیکھا تھا کہ اترہ کھنڈ میں کانگریس کی سرکار ہے جمہو کشمیر میں نیشنل کانفرنس کی سرکار ہے ہمارچل پردیش میں بی جے پی کی سرکار ہے سب کے لئے ایک سمانہ ادھکار دیا تو اٹل بھی ہری واج پیجی نے دیا تھا لیکن واپس کرتے سمیں تو راج نیتک روپ ہو لے گئے یہ وہ کڑوی سچائی ہے جو شاید دل کے اندر سے گوبار کے روپ میں نکل رہی ہے کیا کسورہ پہاڑی راجیوں کے بچوں کا جن کے لئے سینہ میں بھرتی نہیں سرکار میں بھرتی نہیں ان کو نوکری کرنے کے لئے اپنا راجیے چھوڑ کر باہر آنا پڑتا ہے ممبئی کی سڑکوں پر دلی پنجاب عریانہ کی سڑکوں پر دھول کاتے ہیں سندر پہاڑی راجیوں سے نکل کر وہ پردوشی شہروں میں آکر ان بستیوں میں رہنا پڑتا ہے جہاں پر ایک کے کمرے میں ساتھ ساتھ لوگ رہتے ہیں چولہ منٹ ہوگی اور جب میرے نورٹھ ہی سے یہ تو پہاڑی راجیوں کی بات ہے دیکھیں میں نے وہ ایک پہلے کہا تھا کہ پہاڑی راجیوں کو بجٹ ملے نہ ملے تھاشن کے بجٹ میں بھی کھٹوٹی ہے یہ بات یہیں سے صد ہوتی ہے کہ پہاڑی راجیوں کو کبھی ادھکار ملنے والے نہیں اور جب ایک میرے مطر نے یہاں سے کہا پرلاہ جی نے کہ پتہ نہیں منسٹری ملے نہ ملے میں سوچ رہا تھا ایسا کیوں ہوں ہمیں منسٹری ملے نہ ملے میں تو کیونے اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں چلے چلیے کہ چلنا بھی دلیلیں کامرانی ہیں جو تھک کر بیٹھ جاتے ہیں انہیں منزل نہیں ملتی ہم تھک کر بیٹھنے والے نہیں ہم پہاڑی لوگ ہیں ایسی پریشتیوں میں جیتے ہیں اور مرتے ہیں جہاں پر جینا آسان نہیں ہے سبابتی جی آسان نہیں ہے کئی کئی کلومیٹر پیزل چل کر سکول جانا پڑتا ہے بارہ بارہ چودہ چودہ کلومیٹر پیزل چل کر جانا پڑتا ہے ان بچوں کا کیا ہوتا جو گریب گھر سے آتے ہیں ان کے من میں بھی اچھا ہوتی ہے شاید ہم بھی آئی ٹی آئی ایم میں جا کر کبھی پڑھیں گے وہ شاید اسی سوچ کے ساتھ پندرہ پندرہ کلومیٹر چلتا ہے شاید میں بھی کبھی آئی اے صدیقاری بنوں گا آئی ٹی آئی ایس بن جاؤں گا سیبل سبسیس میں جاؤں گا لیکن ہم لوگ ان کے لئے کیا کر رہے ہیں کیا ہم نے ان کی سمسیہوں کا جاننے کا کبھی پریاض کیا ہے یہ بول کر سکولوں پر تعلے لگا دیے جاتے ہیں کہ یہاں پر تو کبھل بیس بچے ہیں اگر وہاں پر بیس بچوں کو نہیں پڑھا جائے گا تو ان بیس بچوں کو کم سے کم پندرہ کلومیٹر دور جانا پڑے گا ان سمسیہوں کو سمجھ نہ ہوگا پانی ہمارے یہاں پر بہتا ہے ڈیم ہم لگاتے ہیں پانی کی ویسے ہم لوگ پوری کرتے ہیں اس لئے مجھے لگتا ہے رمیج جی نے جو وشے اٹھایا وہ بہت مہتپون ہے اور اس مہتپون وشے پر ہمارے ڈلی سے ایک بڑے لوگ پر یہ سانسے چنکا ہے رمیج بدوری جی وہ بھی بولنا چاہتے ہیں یہ بھی جانتے ہیں کہ کس طرح سے پہاڑی راجوں کی دکت ہے اگر ڈلی کے لوگوں کو گرمیوں کے دنوں میں کہیں جانا ہوتا ہے تو وہ سکون بھی کہیں ملتا ہے تو ہمالیہ کی گود میں آ کر ملتا ہے اگر آج اس ہمالیہ کی گود میں ان کی سمسیاؤں کی اگر ہم بات نہیں کریں گے مجھے بھی لگتا ہے یہاں سے منالی جانے میں بڑی دکت ہوتی ہے بارہ گھنٹے لگتے ہیں لیکن جہاں جب شروع کیا جاتا ہے تو دوسرے مہینے وہ فلائٹے بند کر دی جاتی ہے پروفٹیبلٹی کی بات کی جاتی ہے کیا ہم ساری عمر پروفٹی دیکھتے ہیں کیا سرکار کا کام فیسیلیٹیٹ کرنا ہے کی دھن کمانا ہے آخر ایسے راجیوں میں جہاں پر بہت دور جانا پڑتا ہے وہاں پر ہوائی جہاج کی سبیدہ کیوں نہیں ٹکٹوں پر سبسیڈی کیوں نہیں اترہ کرنے ماتر پردیش جمہو کشمیر کی ٹکٹوں پر سبسیڈی کیوں نہیں دی جاتی پندرہ پندرہ ہزار پر کیے ٹکٹ لینی پڑتی ہے کیوں وہ چار ساڑھے چار ہزار پر میں کیوں نہیں کی جاتی کیوں ایرپورٹ ٹیکس اور باقی ٹیکس اس کو ختم نہیں کیا جاتا اس کو کرنے میں کونسی ایسی سائنس کی ضرورت ہے جو کرنے کی بہت مجبوری ہے آخر کتنا لاؤس دیش کا ہو جائے گا کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا لیکن سوچنے کی وشکتہ ہے ٹوریزم کو بڑھاوہ کیسے ملے گا ہمارچر پردیش کی عبادی ستر لاکھ ہے لیکن ٹوریس کتنے آتے ہیں ایک کروڑ تیس لاکھ ٹوریسٹ ایک سال میں آتے ہیں اگر سڑک اچھی نہیں ہوگی بلاسپور کی زڑک تھی میری کونسیونسی کی پانچ سال مہر پیر کے لئے دھکے گا ترہا پانچ سال کیونک کھڑوں کی بھرتی کے لئے کھڑے ہی بھرتو نہیں بنانی ہے تو اگر ان چھوٹی چھوٹی سمسیہوں کو کون جانے گا اگر ایک الگ منترالے ہوگا تو اس پر جا کر اپنا دکھڑا رو سکیں گے چاہے وہ کسی پارٹی کے ہوں نورتیس کی سمسیہیں میں وہاں پر خود گیا ہوں 1962 کے اہود کو دیش بھول گیا تھا دیش کی سرکار بھول گئی تھی میڈیا بھول گیا تھا لیکن سب سے پہلے شہید شردانجلی یاترہ تیجپور سے تبانگ کے لئے کسی نے کی تو میں نے کی تھی وہ 1962 کے اہود کے شہیدوں کو یاد کرنے کے لئے اور اس پورے خوبصورت ارنانچل پردیش تبانگ تب جانے کے لئے نورتیس کے خوبصورت دھرتی کو دیکھنے کے لئے نورتیس کے ان لوگوں سے ملنے کے لئے جنہوں نے چین کی سینہ کو روکنے کے لئے بھارت کے سینکوں کے ساتھ مل کر پانچ پانچ بھٹ کی برف میں وہاں سے اتھیار اٹھا کر ارنانچل پردیش کے لوگ لاتے تھے اور چین کی سینہ کو روکنے کے لئے جو یوگدان ارنانچل پردیش کے لوگوں نے دیا وہ دیش کبھی بھول نہیں پائے گا لیکن وہاں تک باقی لوگوں کو لجانے کے لئے دو ادار پوڈانچا چاہیے وہ کیا ہمارے پاس ہے کیا نورتیس میں جتنا ٹوریج جانا چاہیے اتنا جا رہا ہے اس کو دکھانے کے لئے کون پریاض کرے گا جب بڑے بڑے راجیوں کی بات کی جائے گی جب بیس کروڑ کے پردیش کی بات کی جائے گی دس کروڑ چھ کروڑ کے پردیش کی بات کی جائے گی تب 20 لاکھ کے پردیش کو کوئی نہیں پوچھے گا تب 80 کروڑ کی بات کی جائے گی تب 80 سیٹو والے پردیش کی بات کی جائے گی آخر ہماری سنوائی کب ہوگی سنوائی کیول پرائیویٹ میمبر بل میں آ کر اپنا درد نکال کر چلے جاؤ کیول اتنے سے کام نہیں چلنے والا سباپتی مہدوے آپ بھی جاندے بہت گمبیر وشہ اور ہم سب کے دل کے بہت قریبی ہیں پہاڑوں کی سمسیہ کیا ہے کبھی بادل پھٹ جانا گاؤں کے گاؤں بہ جاتے ہیں سڑپ ٹوٹ جانا سڑپ کا کنیکشن ہی ٹوٹ جیا کل ٹوٹ گیا کئی مہمے تک بند پڑے ہیں باقی لوگ بھی بول لیں گے چھوڑا سمیت دے ہیں یہ تو بڑا لمبا جائے سکتا ہے آپ بھی بولنے والے کافی ہیں اور اگلا وشہ بھی وہ بھی اتنا ہی مہت پون اگلا وشہ بھی اور میں یہی جو مہت پون وشہ میں آپ سکھ پہ سامنے رکھنا ہوں درجی کہ بادل کا فٹ جانا لینڈ سلائیڈ ہونا بھوکم پانا یہ عام گھٹنا ہے ہماشل پردیش اور باقی پہاڑی راجب اولہ ورشتی ہوتی ہے سیف پیدا ہوتا ہے اولہ ورشتی ہوئی سیف پر اولے گرے اور جا کر سیف کی فصل برباد ہو گئی ہم یہاں جتنا مردی رونا رو لیں کہ وہاں پر فصل برباد ہو گئی چائنا پر تو امپورٹ ڈیوٹی سرکار بڑھاتی نہیں اس کے سیف پر لیکن جو پہاڑی راجیوں کا شملہ سے لے کر یہاں تک لائے گا جو جمہو کشمیر سے لائے گا جو اترا کھن کے اوپری کشیطر سے لے کر آئے گا نہ اس کے پاس اچھی سڑکیں ہیں نہ ٹرانسپورٹیشن کی سویدہ ہے وہ مارکٹ میں کمپیٹیٹیو کیسے ہوگا پہلے اولے سے بچنے کے لئے اس کو ہیل سوم گان چاہیے جو اولوں کو ہوا میں پھار دے اور اس کو پانی کی ایک ایک بون کر کے ٹپکائے اس مانگ کو لیتے لیتے کئی ورش نکل گئے نہ کسانوں کے درد کو سمجھا گیا نہ امپورٹ ڈیوٹی بڑھائی گئی نہ اس کے لئے کنیکٹیوٹی بڑھائی گئی ہم کہتے ہیں مارکٹ لنکیج کرنی ہے کول چین برانے کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں سب سے بڑا یوگدان جب ہم پھول بھیجتے ہیں فل بھیجتے ہیں سبجی بھیجتے ہیں اب کون کریں آپ سامپ کرنے پلیس کیونکہ کئی لوگوں کے نام ہیں بھی اب سب چاہ رہے ہیں بولنا میرا تو بھی پنتالیس منٹ کا بھاشن بچایا جائے آپ بھی تو میں بھونی جاتا کیا اگلا وشیش تبھی مہتپونا وہ بھی آپ کا ہی ہے بول یہ اس پہ بھی سب کو سمجھ مل جائے تھوڑتا اچھا رہے گا سب لوگ بیٹھے ہیں کافی لوگ اسی پرتیقشہ میں بیٹھے ہیں اگلی سطح چل سکتے ہیں اگر آپ چاہیں دیکھئے بہت مہتپونا میں تو آپ سے ان لوگ کر رہا ہوں مجھے لگتا ہے صدر بھی چاہتا ہے سہو کہیں گے تو ٹھیک ہے آپ بھی تو مجھے ٹارجلنگ کی بات کرنی تھی کیونکہ علوالیا جی بیٹھے ہیں اتنا مہتپونا وشیش ہے وہ بھی اسی وشیش پہ بولنا چاہ رہے ہیں میں اس لئے چاہتا ہوں کہ ان کو بھی پانچ منٹ نہ ملے ہوں وہ بھی بڑا لمبا وشیش ہے کیونکہ ان کا بھی دیوی دیفتاؤں سے شروع ہو کر سب طرف آئے گی بات شیش سرین سنگی بھی اسی پہ بولنا چاہ رہے ہیں اور بھی بولنا چاہ رہے ہیں اسی وشیش پہ سباپتی موضع میں سبھی صدرسیوں کی بھابناؤں کو سمجھتا ہوں اور میں یہ بھی جانتا ہوں جتنے صدرسیے یہاں پر بیٹھے ہیں یہ سب ہمالین سٹیٹس کی فیور میں بولنے والے ہیں اور کہیں نہ کہیں ان کے دل میں بھی وہ درد ہے کہ ہمالین سٹیٹس کا وکاس کیوں نہیں ہوا ان کی اندیکھی کیوں ہوئے منترالے یہ بھی چاہیں گے یوگدان یہ بھی چاہیں گے بجلی یہ بھی چاہیں گے پانی یہ بھی ہمالین سٹیٹس کے راجیوں سے چاہیں گے لیکن جب بھرتی کا کوٹہ آئے گا تب ان کی اپنی لوگ سٹیٹس کے مدداتاؤں کی وہاں پر ووٹ بینک پولٹکس کی بات آ جائے گی ہم پیچھے نہیں ہٹے یوگدان دینے میں نہ اپنی جمین چوڑنے میں نہ ڈیم بنانے میں نہ جیون دینے میں سب سے بڑا بلیدان کیا ہوتا ہے اپنا جیون دیش کے لیے دے دینا ہم تو وہاں تک جاتے ہیں آپ کہیں گے سمیں کم کرنا ہے میں ابھی بھاشن سماپت کر کے بیٹھ جاؤں گا لیکن ہماری بات پھر انسونی رہ جائے گی سباپتی جی کیا ہماری سنوائی پہاڑی راجیوں کی کبھی نہیں ہو پائے گا کیا کیول ایک پرائیوٹ میمبر بل تک آ کر چرچہ کر کے بات کو ختم کر دیا جائے گا کیا جن مہتفون بندوں پر ہم آنا چاہتے ہیں جب دیش میں ہزاروں انورسٹریز بنانے کی بات آتی ہے تب پہاڑی راجیوں کی اندیکھی کر دی جاتی ہے جب یہاں پر انورسٹریز بنانے کی بات آتی ہے سینٹرل انورسٹری تو اب کہتے ہیں سات سو ایکر جمین کدنی جمین سات سو ایکر جمین پہاڑی راجیوں میں سات سو ایکر بھومی کٹھی کرنا اپنے آپ میں مسیبت ہے ایمز بنانے کے دو سو ایکر بھومی کہاں سے لائیں گے انہیں سٹی لائک نیو آک ان ممبائی ان ڈیلی جہاں گوئنگ ورٹیکل کہ آپ پچاس منجل چلے جاؤ سفدرجنگ اسپدال جائیے باقی اسپدال دلی میں جائیے ایک بیلڈنگ سے دوسری میں لے جانے کے لیے بیچ سڑک میں سے سٹیچر پر ڈال کر لوگوں کو لے کر جاتے ہیں کیا وہاں پر میں ایسے دھارپو ڈانچا کھڑا کرنا ہے اس سے اچھا ورٹیکل چلے جائیے پچاس منجل بھنا دیجئے اسی لفٹ میں نیچے آنا آسان ہوگا اوپر جانا آسان ہوگا پچاس بیلڈنگیں کھڑی کرنے سے کچھ نہیں ہونے والا کسانوں کی جمین لینے کے بعد دو سو سات سات سو ایکڑ کی ہم بات کر رہے ہیں اکیس میں ستابدی میں جہاں ہم جمین کی قیمت ہی نہیں سمجھ با رہے ہیں آکر ہمیں اپنے پالیسی میں کہنے کے بدلاب لانا ہوگا میں دھنے وادیوں ریل منتری جی نے کہا کہ بلے ٹرین سے لائیں گے لیکن ساتھ ساتھ جو پرجیکٹ تیس ورشوں سے زیادہ پینڈنگیں ان کو پورا کریں گے اور مجھے آشا ہے کہ میری ریلوے لائن ننگل اونہ تلوارہ پوری ہوگی جس کے لئے ہر سال مجھے ماتر بیس کروڑر پہیاں ملتا ہے اور کم سے کم پچاس بار میں ریلوے دیبارٹمنٹ کے چکر کارتا ہوں پچاس بار چکر کارنے کے بعد ماتر بیس کروڑر پہیاں ملتا ہے اور سباپتی جی ایک درد میرا سن لیجی آپ یہ بہت وشک ہے کارگل میں یود ہوا ہم سب کو یاد آیا اوہو کنیکٹیوٹی بہت ضروری ہے اور مناجل پردیش میں 62 کے یود کو یاد کر کے لئے کنیکٹیوٹی بہت ضروری ہے چین سمجھ گیا ہندوستان نہیں سمجھا چین نے لہاسہ تک آ کر اپنی ریلوے لائن بنا دی ہم لوگ لے تک نہیں بنا پا رہے لے تو چھوڑی ہے نینوم جی ڈاکٹر جتندے سنجھ جی یہاں پر بیٹھیں جانتے ہیں لے کتنا مہتپون ہے بھانوپولی بلاسپور منڈی منالی لے ریلوے لائن بلاسپور کیوں کیوں کی وہاں پر پانچ ہزار سے زیادہ ٹرک سیمنٹ کو ڈھوتے ہیں منڈی کیوں اور منالی کیوں 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 کی لاکھ ہو ٹوری سپتی ورس جاتے ہیں اور وہی روٹ آگے لے تک جاتا ہے جو دیش کی بلکل سیما ورتی راکے تک جاتا ہے اور جہاں پر بھانوپولی سے شروع ہوتی ہے ہیرت پور صاحب انند پور صاحب اتحاسی گردواریں ہیں سکھوں کی نگری ہے ماتا نینہ دیوی کے چرنوں سے ہو کر وہ ٹرین گجرے گی لیکن پیڑا تب ہوتی ہے جب پچھلے بجٹ میں پانچ کروڑ رپیہ ملا اور اس سال کے جب انٹرم بجٹ دیا گیا اس میں بھی آٹھ کروڑ رپیہ دیا گیا یہ ہم دیش کی رکشہ سرکشہ کی بات کرتے ہیں نیشنل ایمپورٹنس کی ریل بے لائن ہم گھوشت کرتے ہیں پردان منتری جی نے چار بر کہا جس ریل is very important for ہنڈی نیشنل ایمپورٹنس کی گھوشت کریں گے وہ گھوشنا بھی چار سالوں میں نہیں کر پائے اور بجٹ بھی ماتر لاست سال آٹھ کروڑ رپیہ دے پائے اسی لئے کہا گیا آدمی پوک ریال جی نے بلکل ڈھیک آنشنگ جی کہ جب تک ایک الگ منترالے نہیں بنے گا آپ جو پچیز کور پہ یا اگر کسی پرجیکٹ پر پلین ایریاز میں خرچ کرتے ہو پہاڑی راجیوں میں کم سے کم اس کی دگنی کاؤس چاہتی ہے اس کو بننے کے لئے سمیں لگتا ہے ادھیک تر لینڈ فورس لینڈ گنی جاتی ہے وہ این او سی ملنے ملنے میں ساری جندگی ختم ہو جاتی ہے کیا ہمارا قصور یہ ہے کہ ہمیں پہاڑ بچا کر رکھنے ہوں گے پیڑ بچا کر رکھنے ہوں گے جل بائیو میں پریورتہ نہیں لانے دینا ہوگا کیا یہ ساری جمعہ داری پہاڑی راجیوں کی رہ گئی ہے ہم وہ نمانے کے لئے تیار ہیں لیکن اس کے بدلے میں آپ ہمیں کیا دیتے ہو کاؤسٹا رکا جیسا چھوٹا سا دیش مانے انوڑاک تھاکور جی پہاکر کے پرسے ہو کر لیں اور بھی بولیں گے اگر آپ چاہیں گے تو آپ کا اچھا باشن تراندھ ہوا میرا بھی سننے میں مان کبھاتے اسی بات نہیں ہے لیکن ہو گیا سمیں ہو جا تو اچھا ہے ٹھیک میں ختم کرتا آج ہی ختم ہے پیمنٹ فور ایکو سسٹم کوسٹا رکا جیسے چھوٹے سے دیش نے لاغو کیا اٹھارہ پرسنٹ سے فورس کور بڑھا کر اس نے پچاس پرسنٹ سے زیادہ کر دیا کی پیڑ لگاؤ گا تو اس کے بدلے پیسہ کماؤ گیا اتنے پرسنٹ ریزر فورس آپ کو رکھنا اس کے بدلے آپ کو پیسہ ملے گا آپ کیجئے نے پہاڑی راجیوں کے ساتھ کہ تمہارے پاس ایک اکڑ جمین ہے یہاں پر اتنا پیڑ لگا کر رکھو یہ اتنا فورس کرو اس کے بدلے میں تمہیں پیسہ دنگے بنے گا کیوں نہیں بنے گا سڑکوں کے کنارے آپ کہتے پیڑ نہیں لگتے لوگوں کو پیمنٹ دو نرے گا میں پیڑ لگوا اور اس کے بدلے میں جتنا پیسہ ملے گا وہاں کی کماؤنٹی کے لئے ملے گا ٹھیک بیٹی we have to come out with innovative ideas to have a sustainable growth and if we don't come out with sustainable ideas nothing is going to happen اور مجھے یہ تو پکی دور پر لگتا ہے کہ اگر پہاڑی راجیوں کو میں بکاس کرنا ہے migration کو روکنا ہے اور اس چتی کو آنے سے روکنا ہے کہ لوگ بدروہ کرنے پر آ جائیں تو مجھے یہ لگتا ہے یہ بہت اوشک ہے ایک الگ سے منترالے ہمالین سٹیٹس کے لئے بننا چاہیے اور انتو میں میں ڈاکٹر رمیش پوکریال جی کا اس پرائیوٹ میمبر بل لانے کو اپنے دل کی گھرانے سے بہت بہت دھنیواد بھی کرتا ہوں اور ڈاکٹر جتندر سنگھ جی نیناؤنگ جی اور ہمارے سارے میتھ مینجن جی سب بیٹھے ہیں یہاں پر مہدے جی آپ نے سمیں مجھے بولنے کا دیا آپ کا بہت بہت